میرے بچیوں درزی بدل لینا نائی بدل لینا محلہ بدل لینا علاقہ بدل لینا ہوتل بدل لینا جوتی کا برینڈ بدل لینا خون بدل لینا گھڑی بدل لینا لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غصے پاک تھے تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خاجہ غریب نواز سب سے پہلے جس نے کہا بابا تیشیہ ہی کوئی نہیں کونے شیطان طوبہ دوجہ نمبر تھے جن نے کیا ہو کونے جیلوی ہو کونے جیلوی پہلا شیطان دوجہ اوہ بولو تو صحیح یار پہلا شیطان دوجہ یہ کلیپ اس تاک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھکا اس کو مقصود جگہ پہ مرچے لگیں یہ کلیپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھکے نا وہ ایسے ایسے کرے اس کو مقصود جگہ پر مرچے لگے ہیں اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں ہے اس چوہے نے کمرے سے باہر تو ہو پھر میں کی کرنا کوئی مینے ڈیڑھ بات نہ ہو دی پوشل سے پیر رکھ شڑنا ہو ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو براکائیں گے میں ایک سے سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید پغدادی کو بھی براکائے گا کوئی حضرت باجدید بستامی کو بھی براکائے گا کوئی حضور غوثی آزم کو بھی براکائے گا کیسے ہوگا یہ تو حضرت پھر جیلم کے اس لندے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوثی آزم کے لیے کہا جارہا ہے کہ وہ تشائک ہوئی کہ جس دور میں حضرت باجدید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ باجدید تشائی کھ ہوئی اس جیلم کے لندے نے ثابت کر دیا کہ اس طرح ہوگا یہ صوفیہ کی ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھ لیمی ہے کالیج یونیسٹی کے اندر ہی تو مجھے زبانی کئی واقعات ان کے یاد ہیں لیکن جو ویڈیو پروف کے ساتھ میں پیش کر سکتا ہوں نا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو کتابیں بدل گئی ہیں ان کے علماء خود بیان کرتے ہیں نمبر ون مریدنی والا واقعہ ہاں جی ساکیب رضا مصطفی صاحب جو کہ تارک جمید صاحب کے ایکویلنٹ بریلوی فرقے نے ایک میٹھے سے اپنے بزرگ لانچ کیے میں تو شکیناً ذمہ دار بزرگ ہے نا ساکیب رضا مصطفی کوئی پھینکی پھینکی تو نہیں مارے گا نا تو اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے جس میں اس نے کہا کہ جی شاہ بھاول حق جو تھے نقشبند ان کی ایک مریدنی تھی جس سے باشہ وقت نے حکم دیا کہ منارے سے زمین پہ گرا دیا جائے اسے قتل کر دیا جائے کوئی چوری کے الزام میں تو اس نے آخری وقت میں اللہ کو نہیں پکارا بلکہ اس نے اپنے پیر صاحب کو پکارا اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں اوڑ تو اڑے بزرگ نہ کام آئے اور اس تو اڑا کام پہ گیا تو اڑے بزرگ گرنال ساڑھی شکلیش وہ کہتے ہیں کہ جی جب اس نے پیر صاحب کو پکارا تو پیر صاحب نے آکے مریدنی کو کیچ کیا حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو خیر اس کو چھت پر لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرف مو کر کے کہا شیع لیلہ چو گدائے مستمند المدد خاہم زشاہ نقشبند اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا تو حیرزدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آز چبارہ آمدی من آز بخارہ آمدم تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پکڑ کر اتار دیا تو ان کا حضرت آپ کہاں سے آئے تو حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ تو منارے سے چل پڑی میں بخارے سے چل پڑا اور نیر والے پول پہ آگے دونوں ملے پکڑ کر اتارا یہ ذہن میں الفاظ غور کرنے ہیں پکڑ کر اتارا اور بخاری مسلم میں موجود ہے امم آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ نبیل اسلام نے کبھی کسی عورت کو بھی بیعت کی غرص سے چھوہ تک نہیں ہے تمہارے پیر جو صوفی تھے وہ مریدنیاں کیچ کرتے تھے پکڑتے تھے نامیرم مریدنیاں اور ہمارے نبیل اسلام جن کو تم جھوٹ بول کے کہہ رہے ہو وہ بھی صوفی تھے انہوں نے تو اپنے کسی بھی ماننے والے جو ان کے لئے نامیرم تھا حالانکہ باپ کا درجہ ہے اس کے باوجود کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا بیعت کے لئے بھی یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نبی کے طریقے کے اوپر لوزامو فیر دوسرا واقعہ سنیں وہ پیر اجمل قادری صاحب انہوں نے بھی ایک تار جمیسہ والی سیٹس مالی ہوئی ہے بریلویوں میں اور وہ اخلاقی درس ہی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا بزرگوں نے لکھا وایا یہ تذکرات الالیہ کے اندر لکھا وایا کہ ابو الحسن خرقانی جو تھے انہوں نے اپنا کرتہ دیا ہوا تھا محمود غزنوی کو کہ جب کبھی کوئی مشکل وقت آئی تو اس کے ذریعے توسل اختیار کرنا وہ کہتے ہیں سومنات پہ اتنے حملے کیے نکام ہو رہا تھا تو اس نے پھر ایک دن وہ جبا ان کا کرتہ پکڑ کے اللہ کے حضور دعا کی تو فتح ہو گئی اور رات کو بابا جی آئے تو نراز کہا تُو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے اگر تُو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تذکرت العلیہ سے حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشیم کتنے بڑے آدمی تھے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے راکھ کہ اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب سوبنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا جی رات خام میں ملے تو کہنے لگے تُو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دے نہیں یہ تُو نے کیا دعا مانگی ہے ایک ذمہ دار آدمی اللہ کے بندوں صحابہ اکرام کے پاس تو نبی علیہ السلام کا اپنا کرتا مبارک موجود تھا اس سے بڑھ کر جب نبی علیہ السلام اپنا کرتا پہن کے مدینے یا مکہ میں چلتے تھے تو آپ کا کرتا دیکھ کے لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا اے نبی اپنے آپ کو اس غم میں حلاق کر لوگے کہ لوگ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لارے یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو الحسن خرکانی کے کرتے کی کوئی زیادہ فضیلت ہے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام کا کسروانی تیالسی کالا جبا اسمہ بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لیے دیتے ہیں یعنی وہ کرتا مبارک جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد شفاہ دیتا تھا صحابہ اکرام کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں پرشینز اور رومنز کے سامنے وہ کرتا پیش کر کے وہ ساری فوج کوئی مسلمان کر لیں جنگ جیتنی دور کی بات بھئی سب کو مسلمان کر لیں یہ کہتا ہے نا بابے کے کرتے سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ بابا آکے کہہ رہا ہے سب جلی باتیں جھوٹ مجھور کیا انہوں نے دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تیسرا واقعہ سنیں وہ باپا جانی نے نکل کیا ہے بہجت الاسرار سے جنات کا بادشاہ ایک کتابچا لکھے انہوں نے عبدالقادر جرانی کی شان میں جس میں وہ چینی جین والا واقعہ ہے چینی جین مجھے چینی جین جب بھی میں بولتا ہوں تو مجھے وہ ڈاکٹر آمل لیاقت صاحب رحمہ اللہ یاد آ جاتے ہیں انہوں نے مجھے وہ جب میرا چینی جین کے اوپر کلپ دیکھا تو انہوں نے فون کیا اپنی وفا سے کچھ مہینے پہلے مجھے کہتے ہیں انجنیر صاحب میں نے بھی اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کر لیا الحمدللہ میں بھی ان بزرگوں سے اب بیزار ہو چکا ہوں اور آپ گواہ ہو جائیں اس بات کے اوپر الحمدللہ ہاں دیکھیں انہوں نے جو اپنی آخری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا جو جس میں انہوں نے سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو گستاخی ہوئی تھی اس کے اوپر معافی مانگی اور اس میں انہوں نے کئی اور باتیں کی اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے نبی الاسلام سے دعا تو نہیں کر سکتا التجاہ تو نہیں کر سکتا یہ انہوں نے جملہ بولا ہے اپنی ویڈیو کے اندر میں روزے رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی یہ جملہ غور سنیے رسول سے دعا نہیں مانگتے مانگتے اللہ سے لنہ لوگ ہی کہیں گے ہم نے اس نات کو بھی چینج کر آیا ہے کہ اے سبز گمبد والے منظور دعا کر نہیں اے سبز گمبد والے تم ہم پہ کرم کرنا جب وقت نزا آئے تو دیداد منظور دعا تو اللہ کرتا ہے دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں اجیبو دعوتت دائی زدان ادون یا سجب لکم دعا تو اللہ سے مانگی جاتی تو اللہ کا شکر ہے وہ جو چینی جین والا واقعہ ہے نا اسی کتاب میں انہوں نے وہ واقعہ بھی نکل کیا کہ شیخ عبدالقادر جلانی کا کوئی ایک مرید تھا جس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی اور یہ واقعہ ویڈیو میں آکے لاہور کے ایک چھوٹے مفتی نے بیان کیا ہوئے بقیدہ ڈیفنڈ کیا ہوئے آکے شیخ عبدالقادر جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی غصبہ سرکار رضی اللہ تعالی انہوں کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بھاگ ہو گیا کہتے ہیں نہیں وہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رکھ نہیں تھی تو پیر صاحب کو جلال آیا کہ میں نے اتنی تربیت کی اس کے باوجود اس سے یہ ہی نہیں پتا کہ لوٹا کیسے رکھنا ہے اور کھیرہ کیسے کاٹنا ہے اور کھیرہ کیسے رکھنا ہے اے بابا جانیتہ ہی بتاتے ہیں وہ بھی قادری ہیں نا تو ان کے بڑے بزرگ بھی یہ بتاتے تھے کھیرہ کاٹنے کا طریقہ کھیرہ رکھنے کا صحیح طریقہ بس انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دین سیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے قرآن و سنت پڑھنا نا باگی ہر چاہتہ انہوں نے دسیئے نا وہ کہتے ہیں جی ان کو جلال آیا انہوں نے مرید کی طرف دیکھا تو وہ ان کی نظر کی تاب نہ لاکر مر گیا اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا یار لوٹا سیدھا کرنا تھا اسے سیدھا کرتے ہیں اور مرید کو کہتے ہیں کہ بیٹا آندہ ذرا احتیاط کرنا ویسے تو اس کا دین سے لینا دینا نہیں ان کا ذاتی چگف ہے چورو جو بدتِ حسنہ تم نے جاری کی ہوئی تھی یہ کرتے ہیں اگر یہ عبدالقاضی جلانی نے کیا ہے مطلب ان کا تو کہنا ہے انہوں نے کیا ہے تو اگر نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور پکڑے جائیں ہمیں کوئی عبدالقاضی جلانی کا ماننے والا گلا نہ کریں جنہوں نے گلا کرنا ہے کہ ان بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے تو ان قصے گلا کریں جنہوں نے ان کے بارے میں یہ غلط واقعات آ کے ڈیفینڈ کی ہیں کتابوں میں لکھے ہیں اور بیان کرتے ہیں فقریہ سانوں نہ پٹو ہے نا نو پٹو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بزرگی کی علامت ہے اور پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے پتہ کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مار گیا تھا نا قرآن نے جو واقعہ نقل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جب دو بندوں کی لڑائی میں جس میں ایک ان کے قبیلے کا تھا اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس لڑائی کو چھڑوانے کی خاطر اپنے مخالف قبیلے والے کو مکہ مارا تھا اور دنیا کے کسی قانون میں مکہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے اس سے بڑی بات باوجود اس کے کہ یہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عمل شیطان کی وجہ سے ہوا ہے اور اللہ سے معافی مانگی تم کہہ رہے ہو کہ اس نے مرید جلا کے کرامت دکھائی ہے موسیٰ علیہ السلام تو معافی مانگ رہے ہیں دیکھا ان کا نالیج کیا ہے یہ جو لہور کا چھوٹو مولوی ہے نا اس نے دفاع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں ہمارے علمان دیکھے جواب دے دیا ہے اے اللہ دے وہ بندے وہ اپنی اکل استعمال کرو موسیٰ علیہ السلام نے تو معافی مانگی ہے قرآن میں آیا کہ مر سے بندہ مار گیا اور تم اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہیں ان دونوں واقعات کا کیا لینا دینا اور اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں آتا ہے قیامت والے دن جب ہر نبی نفسہ نفسی میں ہوں گے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ دنیا میں مجھ سے ایک بندہ مار گیا تھا تو عبدالقادر جلانی بھی قیامت والے دن آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے وہ یہ رو رہے ہوں گے کہ میں ایک مریس آر دیتا سی قرآن و سنت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا یہ کہتے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگوں کی قرآمات لو ازام افر اگر موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے بندہ مار جائے وہ قیامت کے دن بھی یاد رکھیں اور قرآن میں آئے کہ انہوں نے معافی مانگی اور کہا یہ شیطان کی ورس عمل ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ عبدالقادر جلانی کی قرآمت ہے اوہ بچالو اللہ دو بھدو اپنے باویانوں کیوں مرمان لگے ہو میرے ہتو اور اس سے اگلی بات وہ مرید بچا رہا اپنے پیر کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا تھا کہ میں اپنی آخرت بچاؤں گا میری دنیا اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی دنیا بھی گئی جان گئی آخرت اپنی بھی گئی بابر بھی رال لیا گیا ہاں کیونکہ صورت نسام ہے جس نے ایک مومن کو نہ حق قتل کیا اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے بابا بچانا جائے دیکھا وہ یہ واقعہ چوٹا جائے دیفینڈ نہ کرو کہ معافی مانگتے رہے کہ میں نے مرید کے ساتھ یہ غلط کیا کرامت تو ہے نہیں یہ گناہ کا کام ہے ان کا اور کہیں کہ اس کے بعد وہ صوفی تھے اور یہ کہتے ہیں نبیل اسلام سب سے بڑے صوفی تھے نبیل اسلام تو ایسے نہیں تھے بخاری مسلم میں حدیث ہے انہیس ابن مالک کہتے ہیں میں نے دس سال تک نبیل اسلام کو وضو کروایا دس سال کا بچہ تھا میری والدہ امی سلیم چھوڑ گئی نبیل اسلام کے پاس میں آپ کی خدمت کرتا تھا کئی بار آپ مجھے کام کے لیے باہر بھیجتے تو میں بھول جاتا بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا لیکن دس سال میں نبیل اسلام نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا کبھی یہ نہیں کہا کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا کتنی دیر بعد جب گھر سے نبیل اسلام نکلتے تو کہتے انہیس یعنی پیار سے وہ نام لیتے کہ میں نے بیٹا تمہیں اس کام بھیجا تھا بس اس زیادہ کچھ نہیں تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راہ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم اس پیر کے ماننے والے ہیں بھئی اس پیر کے ماننے والے ہوتے تو شفقت والا معاملہ کرتے ہیں لہذا تمہارا یہ دعویٰ کے صوفیاء اللہ کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ شریعت کا کوئی عالی ترین درجہ ہے نہیں بھئی یہ مسترسیزم ایک تماشا ہے جو بودھسٹ کے اندر بھی ہے کرسچنز میں بھی رہبانیت کے نام پہ موجود ہے ہندووں کے اندر بھی موجود ہے اور مسلمانوں کو بھی یہ وائرس لگ گیا ان کا لیکن چونکہ ان کی مجبوری ہے اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو کہیں سے کوئی چیز ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں ادروائز جب سے ہماری ویڈیو سامنے آئی ہے تو کوئی قرآن و سننے سے بھی ان کی بات ثابت نہیں ہوتی الٹا میں پوسٹ مارٹم ہی کر دیتا ہوں تین واقعات ہو گئے چوتھا سنیں وہ ہمارے جو مرشد ہیں سیالکورٹ والے مصبائی صاحب مصبائی صاحب ایک بزرگ کی کرامت بیان کر رہے ہیں اور وہ بیری جاز میں سفر کر رہے ہیں بیری جاز کسی بزرگ کو نہیں بڑھا سٹیم انجن کسی کو نہیں بڑھا صرف انجن روک دے سن انجن چھالا مارتا سی اگر نہیں سی ٹوڑتا بزرگ نے نگاہ مار کے روک لیا انجن دے کسی بزرگ کو نہیں بڑھا نیچے نگاہ مارتے تھے ستہ زمینہ کراس تیل بھی کراس ہو گیا وہ تو نینٹین فورٹی فور میں ارامکو کمپنی نے تیل نکالا ہے سعودیہ سے اس سے پہلے تیرہ سو سال تک سارے بزرگ جاتے تھے حاج عمرے کے لیے کسی کو تیل نہیں نظر آیا وہاں پہ گل نہ سوڑویں نہ دیا اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بیری جاز میں جا رہے تھے حاج کے لیے تو بار بار آکے وہ کیپٹن سے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ ان کو بڑی جلدی تھی تو دو تین دفعہ تو اس نے ٹولیٹ کیا پھر اس نے کہا کہ بابا جی میں یہ جدہ لے آسکتا تو اڈے گل کچھ ہوں دا چاہتے ہیں کر لو میں تو کچھ نہیں کر سکتا تو اس نے کہا کہ کون کونسی بندرگائیں آتی ہیں تو وہ بتانے شروع کی اور انٹ پہ اس نے کہا کہ اس کے بعد آئے گا پھر جدہ تو بابا جی نے کہا لو پھر آ گیا جی جدہ وہ کہتے ہیں دار جاؤ میرے والا صاحب کا بھی وہی جواب پھر چلے گئے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کہ اس دفعہ میرے والا صاحب ہی اس سے نہیں آگے کہنا کہ بابا جی گلون آ کری بار بار ناؤ میرے کا میں تو یارہ دن تو پہلے لے آنی سکتا جو تسیلے آ سکتا تو لے آو کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والا صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کونسی بندرگائے گی کہتے ہیں میرے والا صاحب نے کہا مخہ پھر کونسی آئے گی خدیدہ پھر کونسی آئے گی عدل پھر کونسی آئے گی میرے والا صاحب نے کہا جدہ تو بابا جی کہتے ہیں ہر ویک ہو جدہ آگیا تھا تذکرائے غوثیہ ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے جی کتنی جہلانا باتیں آپ کے بزرگوں کی طرف منصوب ہیں ہم جو یہ کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو نہ نماز روزے کا پتہ نہ ستنجہ کرنے کا پتہ نہ ہاج عمرے کے مسائل پتہ جدے سے پہلے ایک بندرگاہ ایک مقام ایسا آتا ہے جس کا نام ہے یلملم جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ایون ملیشیا انڈونیشیا اس پوری آپ جتنا فاریس سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ میکات ہے اس سے پہلے آپ نے احرام بان لینا ہے وہ اگر آپ نے کراس کر لیا تو آپ کے اوپر دم یعنی ہر حاجی یا عمرہ کرنے والے کے اوپر ایک جانور قربان کرنا واجب ہو جاتا ہے اور بابے کی جہلیت دیکھیں کہ سب کو ڈریک جدے پوچھا دیا ہونا ہی چاہیئے تھا اس واقعے میں وہ کہتے کہ پہلے یہ لملم پوچھایا اور بابے جنہیں کہا اپنے پڑے احرام بان لگو ان میں اگلا جدہ لے ہاں لگا جائے اور جائل بابے انہوں نے دم واجب کروا دیا اویا کچھ نہیں بے فکر وہ تو اسی ٹینشنل ہو گئے پورے پہلے جہاز سے دم واجب ہو گیا ہوئی کوئی نہیں ہے کانی ہے یار اگر اس طریقے سے جہاز پوچھا رہے تھے تو جہاز میں بیٹھیں کیوں ہوئے تھے ڈریکٹ پہنچے نا پیر بیر لیچہ صاحب کے لیے کہتے ہیں گوڑلا سٹیشن ڈکلیئر نہیں کرتے تھے گوڑے اس زمانے میں تو انہوں نے نگاہ ماری اور وہاں سے آگے ٹرین جاتی نہیں تھی انجن وہی کھڑا رہتا تھا پھر مجبورا انہوں نے گوڑلے کا سٹیشن بنایا گوڑلے کا سٹیشن مجبورا انہوں نے اس ورنہ سے نہیں بنایا وہ بیسیکلی جنگشن ہے ملتان جانے کا ایک ٹریک وہاں سے اس لیے ان کو وہاں پہ سٹیشن بنانا پڑا ہے دوسرا پشاور اور ٹیکسلا ہریپور کی طرف چلا جاتا ہے اور خود پیر میرے لیچہ صاحب ٹرین میں بیٹھ کے کراچی تک جاتے تھے اور کراچی سے بیری جاز میں جاتے تھے آمزہ بریلوی صاحب نے بھی بیری جاز میں حج کیا ہوا ہے اس زمانے میں تو ائر فلائٹس نہیں تھی یہ تو سیونٹیز کے بعد سٹارٹ ہوئی ہیں تو یہ جازوں میں کیوں بیٹھتے تھے ڈریکٹ اڑ کے پہنچتے نا بیسے کہتے ہیں اڑ کے بھی پہنچ گئے چوٹ مار دینے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے بنو سلمہ ایک چوراہے پہ کھڑے تھے نبیل اسلام پاس سے گزرے آپ نے کہا کہ کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ گاؤں ایریا سے آنا ہوتا ہے مسجد دور پڑتی ہے ہمیں تو ہم نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں آپ کے بیچے نمازیں پڑھیں گے تو نبیل اسلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہونا اتنی نیکیاں تمہارے لئے لکھی جاتی ہیں اچھا یہ دیس تو صدیوں سے مسجد شریف میں موجود تھی کسی کا دماغ ادھر نہیں گیا جو میری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہنچی ہے کہ اگر صحابہ اکرام نبیل اسلام کے بیچے نماز پڑھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے سے تردد میں ہے اور مدینہ شریف شفٹ ہو رہے ہیں حضور نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جاؤ بعد میں بابے اڑیں گے اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں اور بھئی اگر غوث کتب ابدال اڑ رہے ہیں تو صحابہ اکرام کو بھی اڑنا چاہیے تھا وہ مسلم شریف میں لکھا ہے یہ کہانی شریف میں لکھا ہے اور دیکھیں اس کہانی نے میں اس کو کہانی اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مؤمن کسی جانور سے بتر نہیں ہو سکتا نا اعطاب اللہ میں تو اس کو فراد سمجھتا ہوں گھوڑے کے قدموں کی خاک لیکن پھر بھی ان کا تو قیدہ ہے نا کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کے خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو میرا نعرہ تو اس سے سوفٹ ہے میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ کہتے ہیں بابوں کی گستا ہی کر رہے ہیں اور تم تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کہ قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں بابت شاہی کوئی نہیں دوستو وڈا گستاک کون ہے لو سامو کہتے ہیں جی ثابت کریں نہ رہا ہے ثابت کر دی ہے آجا آجا اے لائے جاؤن گھوڑے کے قدموں کی خاک نصویت ہوں ہے یہ واقعات سنا کے آپ سے زبان اللہ کے لواتے تھے آندہ آپ واقعات سنیں تو کہا کریں لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت پھر یہ ہمارے مزبائی صاحب کا وہ مشہور واقعہ جس میں وہ پیکے فلم میں بھی وہ سینڈ ڈالا بابا جی اگر آپ ہوابے سونا نکاح سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی آئی ایم اف کا کرزہ کیوں نہیں اتار دیتے بابا جی بجلی کیوں نہیں پوری کر دیتے بابا جی داتا حضور کشور ماجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے ہیں اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لئے نیچے ہو تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی یہ درستی یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑا آنڈے ہے اور کہاں سے پکڑاؤں مٹی ہے ہی نہیں جانا تھا کہ نظر جاتی سونے ہی سونے بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے ہیں بابا جواب بابا جی جواب خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی آجا جواب ہریو 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 یہ رونگ نمبر ہے یہ رونگ نمبر ہے تو اچھا یہ مصبائی صاحب کا بھی کیا گزور ہے یہ بڑوں نے لکھا ہے یہ کشور ماجوب میں واقعہ لکھا ہے علی اجویری صاحب اپنے پیر بھائی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے سناتے ہیں کہ میرے جو ان کو بھی کہاں نکرا دی علی اجویری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہاں نکرا دی وہ نے اچھا رہے ہیں وہ کرائی اور لکھ بھی دی تھی وہ کہتے ہیں میرے پیر بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب تھے ان کی ظلفیں بڑ گئی تھی تو ان کے پاس وہ پیسے نہیں تھے نائی کو دینے کے تو وہ درت کے نیچے کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے ریشم کے کیڑوں کے لیے پتے کہہ رہے ہیں میں اوپر چڑھ کے اتار رہا تھا تو پیر صاحب نیچے کھڑے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب تو تیرے نبی کی سنت ٹوٹنے والی ہے مجھے کوئی پیسوں کا بندوبست کر دیں میں بال تو کٹوال ہوں یا نگاہ مار کے کیوں نہیں بال کٹ لیتے یہ جو میں نے ان کو چیلنج دیا وایا ہے کہ جو بزرگ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم روحانی اپریشن کر سکتے ہیں ہم ایک نو مولود بچہ اس کے سامنے پیش کریں گے وہ نگاہ مار کے بغیر بلیڈ مارے اس کا خطنہ کر کے بتائیں اور اگر وہ بزرگ خطنہ نہ کر سکا کیڑا کیڑا بزرگ تھی آ رہا ہے اپنی بزرگی دکھانے آستے پرانے بھی سارے ناس جان کے جائے کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب کو پیسے چاہیے تھے کہ جی میں نے ذلفیں کٹانی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اوپر چڑھا تھا کہتے ہیں بس تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورا درخت اس کے پتے ٹینیاں جڑے بھی سونے گئے ہوگی جڑا ہی دیکھ لیا اور کہتے ہیں ہاں نا اور بسبائی صاحب نے اتنے کانفیڈنس سے ہاں نا کہا ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ مجود تھے یا سی سی ٹی وی کی کوئی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے اللہ سے ڈر جاؤ تم وہ باتیں اپنے بزرگوں کے لیے کلیم کر رہے ہو جو ہمارے نبی کے لیے بھی نہیں تھی سورہ بنی اسرائیل میں نو موجزات ہیں جو کافروں نے مانگے تھے کہ یہ موجزات اگر کر دے ہم اس نبی پہ ایمان لے آئیں گے ان میں سے ایک موجزہ یہ تھا کہ اس کا سونے کا کوئی گھر ہو تم کہتے ہو کہ جی ستنجے کے ڈھیلے بھی سونے کے ہوگے ہمارے بزرگوں کے دیکھنے کی وجہ سے نبی الاسلام جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت کو منوایا جائے کہ یہ پیغمبر ہیں اور ان کے ذریعے اپنا تعرف کروایا جائے ان کے لیے تو کوئی چیز سونے کی نہیں مان رہی اور بابے کے لیے درف کی جڑے بھی سونے کی پتے بھی سونے کے کہتے ہیں یہ اللہ نہیں کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے اپنے نبی کے لیے تو نہیں کیا تمہارے بابے زیادہ لاد لے تھے اور اس صورت میں جب کافر چیلنج کر رہے ہیں کہ اس نبی کا سونے کا گھارو ہم ایمان لے آئیں گے اللہ نے کہا کہ نبی مرزاد ہمارے پاس ہے تم تو ایک ڈر سنانے والے ہو تم فرما دو ان سے میں بشر ہوں رسول ہوں میرا کام صرف دعوت دینا ہے یہ اللہ کے اختیار میں پھر سورہ توبہ میں غزو تبوک کے موقع پر آیا کہ جب کچھ غریب اصحاب آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا بندوبست کر دیں کوئی سازو سمان کا ہم غزو تبوک میں رومن امپائر کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے مین پاور بھی کم ہے سامنے ڈیڑھ لاکی فوج ہے یہاں صرف تیز ہزار صاحب ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ذریعے تمہاری مدد کر سکوں تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نکل ہوئے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھی اتنے مخلص ہیں کہ تم سے اس حال میں بلٹ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ جا کے جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ تم کہہ رہو میں تو کوئی سواری نہیں پاتا کہ تمہارے لیے بندوبست کروں یعنی اوپر دیکھوں توس ہونا نیچے دیکھوں توس ہونا ہو جائے میں نہیں کر سکتا یہ وہ تو جامعہ ترمزی میں آیا ہے کہ حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی راہ میں اشرفیاں اور اونٹ خیرات کیے چند صحابہ کا بندوبست ہو گیا وہ بھی سب کا نہیں ہو سکا پھر بھی وہ بھی انہوں نے کمایا ہوا تھا اوپر دیکھیں توس ہونا کر کے نہیں بنایا تھا پھر صحیح دن عبو بکر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گے تو انہوں نے اصحاب سے کہا میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے کندوں پر ڈال دی ہیں اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے بچوں کا معاملہ کیسے چلاوں گا یعنی عزت عبو بکر اوپر دیکھیں توس ہونا نیچے دیکھیں کوئی نہیں ایک کہانییں ساری بنی ہوئیں پھر صحابہ اکرام نے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا اور اس میں انتہائی گستخانہ الفاظ ہیں ان کی نظر میں ہمارے نظریک بلکل ٹھیک ہے کہ ابو بکر امور خلافت چلائیں گے اور مسلمان عوام ابو بکر اور ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے آج یہ بات ہم اپنے ریاستی داروں کو کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیکسس کے اوپر تم پل رہے ہو تو ان کو برا لگتا ہے تم لوگ کیا اوقات ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر خلافت کا نظام چلائیں گے اور ان کا اور ان کے بی بچوں کا خرچہ عوام اٹھائیں گے اس کو تو حضرت ابو بکر نے اپنی کوئی گستاخی شمار نہیں کیا تمہیں ہم سابون کے ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیں اور ہم سے یہ گلہ کرو کہ ہمیں جتاتے ہو اس چیز کو اگر صحابہ اکرام اس زمانے کے مسلمان یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ابو بکر اور ان کے گھر والوں کو پال رہے ہیں خرچہ دے کے بیت المال میں تو تمہیں نہیں ہم کہہ سکتے ہیں اور تم تو شائع کوئی نہیں کون سے تکبر آگیا ہے دین کی کوئی نوہ ہوئی نہیں ہے اس لیے وہ خام خواب برا منا جاتے ہیں